اسلام علیکم میرے نام ہے راج سروش صحیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پینل باکس جو کہ ایک سپورٹ شو ہے اور یہاں پہ ہم ایک سپیشل سیگمنٹ کر رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ 2019 کے بارے میں آج کے شو میں ہم آپ کو جا کر دکھائیں گے کہ لوگوں کا کیا اپنین ہے جو کہ کل فائنل کھیلا جا رہا ہے پشاور ظلمی اور کوئٹا گلائڈیٹرز کے بیچ میں اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو کل میچ ہوا بٹوین پشاور ظلمی اور اس کے بارے میں اس کے اندر کیا اسی چیز ہوئی کہ پشاور ظلمی مجھے گی اور اسلام علیکم ہار گی اور ساتھ ہی ساتھ کل کی مجھے کونسی ٹیم جو وہ زیادہ سرانگ نظر آرہی ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا کل کے میچ کے بارے میں جو کہ تھا ایلیمنیٹر ٹو بٹوین پشاور ظلمی اور اسلامباد یونائٹڈ جو کہ پشاور ظلمی ایک زبردست مقابلے کے بعد یہ میچ چیت گئی پشاور ظلمی نے ٹو ہنڈرین ففٹین کا ٹارگٹ سیٹ کیا جس کو اسلامباد یونائٹڈ چیز کرنے میں ناکام رہی اور پشاور ظلمی کی طرف سے زبردست رفارمنس کی وجہ سے وہ یہ میچ چیتے ہوئے فائنلز کے اندر اب کوئٹا گلائڈیٹرز کے ساتھ مقابلہ کرے گی اسلامباد یونائٹڈ نہ صرف دیفرننگ چیمپئین تھے بلکہ ایلیمنیٹر راونڈ کے وینر بھی تھے جبکہ دوسری طرف پشاور ظلمی جو کہ کالفائنگ راونڈ کے اندر ہاری تھی اس کے باوجود وہ ان کو یہ ایلیمنیٹر ٹو کے اندر مقابلہ کرنے کا موقع ملا ایکسپیکٹ نہیں کیا جارہا تھا کہ اسلامباد یونائٹڈ اس وقت زیادہ جو تھی وہ بڑی ٹیم تھی اور زیادہ سٹرونگ ٹیم تھی لیکن وہ یہ میچ ہار گئی اب جو اگلا میچ ہے بیٹوین کوئٹا گلائڈیٹرز اور پشاور ظلمی اس میں ایک زبردست مقابلہ ہونے والا ہے کیونکہ دونوں ٹیمز ہی کافی سٹرونگ نظر آ رہی ہیں اور سپیشلی اگر کنسیڈر کیا جائے کوئٹا گلائڈیٹرز کی پرفارمنس کو تھو آر دی ٹرونمنٹ تو وہ زبردست رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پشاور ظلمی نے پشلے میچ کے اندر اس چیز کو پروف کر دیا کہ ان کو ایزی نہیں لیا جا سکتا ہے اس ٹرونمنٹ میں کیونکہ انہوں نے زبردست پرفارمنس لکھائی ہے اگنس اسلامباد یونائٹڈ بائی سیٹنگ ای ٹارگٹ آف ٹوہنرین ففٹین رنس اور اسی کے ساتھ ان کی جو پلیئرز ہیں وہ کافی فارم میں نظر آ رہے ہیں دوسری طرف کوئٹا گلائڈیٹرز کے جو سپورٹرز ہیں اور جو اس کے پلیئرز ہیں وہ لوگ بھی کافی اس وقت انکریج نظر آ رہے ہیں ان کی تمام پرفارمنس کی ورے سے تو میچ جو ہوگا دونوں کے بیشے وہ زبردست ہونے والا ہے اور دیکھنا یہ کہ کون یہ میچ دے گا زبردست بات یہ کہ پاکستان میں یہ فائنل ہو رہا ہے کافی سارے جو لوگ ہیں ملک بھر سے وہ جا کر یہ میچ دیکھنے والے ہیں اسلامباد کے اندر کافی سارے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو کہ یہ میچ سپیشلی کراچی کے اندر جا کر دیکھیں گے اور اس میچ سے اٹریکٹڈ ہو کر بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز بھی پاکستان آ رہے ہیں اس میچ کو دیکھنے کے لیے جن کے اندر ایک فوٹبال کا بہت بڑا نام شامل ہے ان کا نام ہے کارلس پیول جو کہ دارمن مال میں پہلے ایک ونٹ اٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد سپیشلی رک رہے ہیں اس فائنل کو دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ کاکا اور مزید بھی بہت سارے انٹرنیشنل فوٹبال پلیئرز بھی موجود ہیں ابھی ہم جائیں گے ایک پول کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ فانز ہیں مختلف ٹیموں کے ان کا کیا کہنا ہے کہ کون یہ میچ جید سکتا ہے ایکسپیکٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اسلامباد یونائیٹڈ کو سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ ہماری سٹی کو ریپریزنٹ کر رہی تھی لیکن اب کیونکہ وہ کامپٹیشن سے باہر ہو چکی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب جو یہاں کے شائقین ہیں وہ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو چلیں جا کر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس وقت کیسا جوش ہے اور کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان سوپر لیگ کو فالو کر رہے ہیں اور کس ٹیم کو جیتا ہوئے دیکھ رہے ہیں جو سیب ٹیم مارچ کو فائنل کھیلا جائے گا پوٹین کوئٹا گلاڈیٹرزن پشاور ظلمی اسلام علیکم علیکم السلام شازیب شازیب مجھے یہ بتائیے کیا آپ پیسل کو فالو کر رہے ہیں اس سال جی جی فالو کر رہا ہوں پیسل تو فیورٹ ٹیم کون سی رہی ہے آپ کی میری پہلے تو کراچی کے انکسی ابھی بھی پشاور ظلمی ہے پشاور ظلمی جو ہے اس کے بارے میں سب سے اچھی چیز کیا ہے پشاور ظلمی کے جو سہمی ہے مجھے وہ سب سے اچھا لگتا ہے اس واجہ سے پشاور ظلمی کو فالو کر رہا ہوں اور کیا لگ رہے آپ کو فائنلز کے اندر کون جیتے گا match انشاءاللہ پشاور ظلمی جیت جائے گی مجھے یہ بتائیے کوئٹا گلاڈیٹرز کیونکہ تمام ٹورنیمنٹ کے اندر سب سے اوپر رہی ہے تو کیا آپ کو لگ رہے کہ وہ ایک ٹف مقابلہ دے سکتی ہے پشاور ظلمی کو ٹف مقابلہ تو دیں گے کوئٹا گلاڈیٹر والے مگر پشاور جیت جائے گا انشاءاللہ پشاور کی ٹیم ان سے اچھی ہے زیادہ ہے جلی گوڈ لگ فوریر ٹیم ان تینکی سو مچ پر ٹاکن اللہ علیکم کیا نام ہے آپ کا ادنا نام ہے جی میرا ادنا فالو کر رہے ہیں آپ اس سال پی اے سل کو جی بالکل میں فالو کر رہا ہوں پی اے سل کو فیورٹ ٹیم کون سی تھی آپ کی فیورٹ ٹیم تو ہمارے بس زخم جو ہے نا اب آپ نمک چھڑھ رہے ہیں ہماری فیورٹ ٹیم تو ملتان تھی کیونکہ ہم ملتانی ہیں تو ملتان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ سب سے پہلے آؤٹ ہوگی ہے وہ سب سے پہلے آؤٹ ہوگی ہے تو اب ہم سپورٹ کر رہے ہیں پشاور کو ٹھیک ہے تو جو ابھی فائنل ہوگا 17 مارچ کو آپ کو کیا لگ رہے ہیں کیسا مقابلہ ہوگا مقابلہ تو نوڈاو ٹاف ہوگا کیونکہ کراچی کا جو انہوں نے گراؤنڈ مطلب ڈیزائن کی ہے فر پی اے سل چھوٹا ہے ٹی ٹو انڈی کے لیے سوٹے بل ہے اس میں باؤنڈری انہوں نے چھوٹی رکھی آئی سکورنگ مچ ہوتا ہے دونوں ٹیم ہیں اچھا مقابلہ ہوگا آپ کو کیا لگ رہے ہیں کونسی ٹیم جیتے گی پشاور ظلمی ہے کوئی ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے بیٹنگ ان کے اچھی ہے بولنگ اچھی ہے کیا وجہ ہے بیٹنگ ان کی بہت اچھی ہے مطلب ان کا جو سٹارٹ ہے اپنرز ہے نا وہ بہت اچھی فارم میں ہیں کامران اکمل ہو گیا امام اللہ ہو گیا اس کے بعد بولرز میں ہیں تو کلاس بولرز ہیں ان کے بعد حسین علی اس کے بعد بہاب ریاض مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کیا دل تھا فائنل کو جا کے خود دیکھنے کا اور اگر وہ اسلامباد میں ہوتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی یہ تو آپ نہ ہی پوچھے اسلامباد پنڈی میں ہوتا تو کتنی خوشی ہوتی ہمارا پرگام تھا کہ لاہور والے میچے تو تھے وہ ہم دیکھتے جا کے لیکن وہ انفرشنیٹلی وہاں سے شیفٹ ہو کے کراچی چلے گئے ہیں تو ہم جانا اس کو نہیں دیکھ سکے چلے کوئی بات نہیں ہم امید کر سکتے اگلے سال جو میچے اسلامباد میں کھلے جائیں تاکہ ہم سب جا کر اسے دیکھ سکے میرے ساتھ اس وقت ایک فائنلی بھی موجود ہے جو کہ پی ایسل کے فانس بھی ہیں یہاں پر ایک بچہ ہے اس کے ہاتھ میں بیٹھ بھی اگر آپ تھوڑا سا آگیا ہیں اور یہ لگ رہے کہ پی ایسل کو پروپرلی فالو کر رہے تو میں ان سے پوچھوں گا اور دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اسلامباد کو آپ کا نام کیا ہے اسلام میرا نام آفزال ہے جی اور آپ کے بچوں کا نام کیا ہے ایسل آفزال گزمال آفزال اویز آفزال اچھا سر مجیب بتائیے آپ از ای فیملی کس ٹیم کو سب سے پہلے سپورٹ کر رہے ہیں ہم تو دیکھیں دو ٹیموں کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں فرس پہ پیشاور ظلمی ہے سیکنڈ پہ کوئٹا گلیڈی ایٹرز اچھا یہ دونوں فائنل کے اندر بھی ہیں شروع سے ہمارے فیورٹس ہیں اور دو دفعہ فائنلسٹ ہیں تو انشاءاللہ پیشاور ظلمی جیتے گا انشاءاللہ اور یہاں پہ ہمیں ایک بچے سے بات کریں گے اور دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے فالو کر رہے ہیں پی ایسل کو اور ان کی فیورٹ ٹیم کون سی ہے اسلام علیکو آپ کا نام کیا ہے حمزہ شراز حمزہ کس ٹیم کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں میں پہلے ملتان کو کرتا تھا ہم گرہ پیشاور کو پیشاور کو اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اس میں پلہارڈ ہے اس جرین سیمی ہے اس میں امام اوڈا کے اس یہ ٹائی ٹیم ہے اس لئے بنی ہوئی ہے تو دیرن سیمی کی سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے اس سے جب گھسا چلتے تو چھکے اڑاتے ہیں ایسے کر کے مجھے سے اور جب اس اچھا رکھتا ہے کل کا آپ نے میچ دیکھا تھا جی بھی کل اس کے اندے سب سے اچھی پرفارمنس دیرن سیمی کی رہی ہے دیرن سیمی کا مران اکمل اور وہ امام اوڈا اچھا مجھے یہ بتائیے کوئٹا گلائیڈیٹرز میں کون سیسا پلیئر ہے جو تف ٹائم دے سکتا ہے ان پلیئرز کو جن کا آپ نے بتایا ہے شین واتسن اور شہزاد شین واتسن اور شہزاد اور ان کی ٹیم ان کی پارٹنرشپ کافی سرونگ رہتی ہے اور بولر بھی ان کے اچھے ہیں بہت تو فائنل دیکھنا چاہتے تھے آپ کراچی جا کے جے ضرور مگر اسلامباد مگر ہوتا تو زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہم جاتے پڑے فائنلی جاتے دیکھتی ورکم بیک آفٹر دے پول جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شاہی کین کے اندر کافی جوش پایا جا رہا ہے کل کے فائنل کے بارے میں اور بہت سائے لوگ جو تھے وہ اسلامباد یونائیٹڈ کو سپورٹ کرے تھے کہ انفورچنیٹلی اسلامباد یونائیٹڈ فائنلز میں نہیں پہنچ پائی اب جو ہے کافی سارے لوگوں کا جو سپورٹ ہے وہ پشاورز ظلمی کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا ہے کل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں ٹیمز کے اندر ایونچلی کونسی ٹیم جیتی ہے اور میں ہمیشہ کی طرح جس طرح کہتا رہا ہوں کہ جو بھی ٹیم جیتے یہ ایونچلی پاکستان کی جیت ہونی ہے کیونکہ انٹرنیشل ٹرکیٹ جو ہے وہ پاکستان میں واپس آ چکا ہے اسی کے ساتھ ہم پہنچ چکے ہیں شو کے اختتام پر اور اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ سے ملیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پیئر سیل کا چیمپئن کون بنا کس طریقے سے بنا اور آپ کو پروپرلی انلائز کر کے دکھائیں گے لیکن تب تک کے لیے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے ملتے ہیں اگلی دفعہ اللہ حافظ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک پیس لائک کریں اور اس کے ساتھ ہی وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.city2.tv موسیقی